اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنا چلان فارم اور اپنی پکچر اپلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں آن لائن فیڈل ووڈ کے ویب سائٹ پہ تو وہاں پہ آپ کے پاس ایرار آ رہا ہے پکچر کا ٹھیک ہے اور ایرار کیا ہے کہ آپ کی جو پکچر کی سائز ہے وہ فورٹی کی بھی سے زیادہ ہے تو آن لائن اپلائی کرتے ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پکچر سائز ہے نا وہ لیس دن فورٹی کی بھی ہونا چاہیے اگر مور دن فورٹی کی بھی ہوگا تو آپ کا اپلائی نہیں ہوگا تو اس کا سلوشن کیا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں سٹیپ ویس ٹھیک ہے میں نے طریقے بتایا تھا کہ آپ نے یہاں پہ آنا ہے یہاں پہ دیکھیں آپ کے پاس یہ ایچ ایس ایس سی ہے ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے میں جل دیس لیے جا رہا ہوں کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں تاکہ آپ کا اپنا ٹائم بیسٹ نہ کروں اچھا اب یہاں پہ دیکھیں سرچ ان اٹیچمنٹس اس کی اوپر آئیں اس کی اوپر جیسے آپ کلک کرتے ہو یہاں سے آپ کو میں سارا طریقہ بتا چکا تھا اگر آپ پارٹ ون کے ہیں تو پارٹ ون سیلیکٹ کریں پارٹ ون کے ہیں تو پارٹ ون سیلیکٹ کریں سیریل نمبر آیا ہوئے ایمیل پہ تو ٹھیک ہے جاس کو چاہتے ہیں ا singles مجھے Peer اللہ لغہ کی طرف کو ٹا ٹھیک ہے اور اس کے پاس میرے سیjmیٹ اس کے تحانے پر نہ نے سیمیٹ نہ کرو گر وہ گر دا ہے اس کے پاس کا ٹھیک ہے آپ کی بھی ڈیوٹیل ایسے ہی نکلیں گی طریقہ سب کا سیم ہوگا اب یہاں پہ آپ نے جانا ہے چوز فائل پہ ٹھیک ہے چوز فائل پہ آپ جاؤ گے تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس فولڈر پہ جانا ہے جہاں سے آپ اپنی پکچر جو ہے وہ اپ لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس جو پکچر پڑی ہوئی وہ یہ والی ہے میرے سٹوڈنٹ کی اس کی اوپر جیسی میں کلک کروں گا تو یہاں پہ میں آ جاؤں گا اپ لوڈ کی اوپر ٹھیک ہے اپ لوڈ میں جیسے پریس کروں گا تو تھوڑا سا یہ ٹائم لے گا تم تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کہ اپ لوڈ ہو جاتی ہے پکچر یا نہیں ہوتی ہے سو یہ دیکھیں سٹوڈنٹ یہاں پہ ہمارے پاس آ گیا ہے ایمیج فائل سائز مست بی لیس نن ایٹی کی بی ٹھیک ہے پہلے فورٹی کی بی کا کہہ رہے تھے اب وہ ایٹی کی بی پہ آ گئے ہیں تو آپ کے پاس جو ایمیج سائز ہے اس کو اپنے ایٹی کی بی میں کنورٹ کرنا اس کے بعد ہی اپ لوڈ ہوگی سو اب میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کیسے چاہے تو اپنی ایمیج کی قوالٹی کو یا سائز کو ریڈیوز کر سکتے ہیں قوالٹی نہیں بلکہ آپ نے سائز جو اس کو ریڈیوز کرنا ہے سو چلیں وہ طریقہ اب ہم دیکھتے ہیں سو سٹوڈنٹ یہ میرے پاس ایک پکچر ہے ٹھیک ہے چالان فارم کی اس کی ہم پروپرٹیز میں جاتے ہیں کہ اس کی پروپرٹیز ہمیں کیا بتا رہی ہیں یہاں پہ دیکھئیے کتنا اس کا سائز کتنا ہے ون نائنٹی ٹو کیلو بائٹ ہم نے کیا کرنا ہے اس کو لیس تین ایٹی کی بھی بنانا ہے سو ویڈیو ہم دیکھتے ہیں ٹھیک ہم نے کرنا ہے کیا ہے گوگل پہ آنا ہے اب سٹوڈنٹ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آپ کے پاس شاید ہی لیپ ٹاپ نہ ہو تو اگر آپ اپنے موبائل سے کرنا چاہتے ہیں تو یہ آسان طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں گوگل سے کرنے کا اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ ہو تو آپ اس کو پینٹ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے آن لائن پک ری سائز تو یہ آپ کے پاس اوپن ہو جائے گا اس کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے پک ری سائز کروپ ری سائز ایڈٹ ایمیج آن لائن پور فری ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ کلک کریں اب یہ اوپن ہو گئے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ نے کرنا ہے کہ وہ ایمیج یہاں پہ لے کر آنی ہے جس کو آپ چھوٹا کرانا چاہتے ہیں تو اس کی اوپر کلک کریں اور یہاں پہ ہمارے پاس ڈاؤن لوڈ میں ہم لوگوں نے وہ پکچر رکھی دیا ٹھیک ہے نیو فولڈر کے اندر یہ ڈاؤکومنٹس ٹھیک ہے وہ یہ پکچر ہے اب اس کی اوپر آپ کلک کریں تو دیکھیں وہ پکچر یہاں پہ آگئی ہے یہاں پہ آپ کے پاس ایک continue and edit picture اس کی اوپر کلک کریں اور تھوڑا سا آپ نے اب ویٹ کرنا ٹھیک ہے آپ کی پکچر اپلوڈ ہو رہی ہے ہماری پکچر اپلوڈ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ نیچے آپ نے آنا ہے یہاں پہ دیکھیں اس کو کریں 50% smaller اور اس کے بعد یہاں پہ آپ quality جو ہے وہ تقریباً 50K بھی کر دیں کیونکہ آپ سے 80 مانگ رہا تو 50 کرتے ہیں یا چلے 60 کر لیتے ہیں اس کو اور اس کے بعد کرتے ہیں اور ہماری پکچر ری سائز میں پکچر اب یہ دیکھیں اے اے ایم ڈن کی اوپر ہم لوگوں نے کلک کر دیا ہے تو اب تھوڑی دیر کے بعد ہماری جو پکچر ہے وہ ری سائز ہو جائے گی ہماری پکچر ری سائز آلموسٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں اب یہاں پہ دیکھیں save to disk کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کے لیپ ٹاپ میں آپ کی پکچر سائز ہو جائے گی آپ اس کو موبائل سے بھی کر سکتے ہیں ہماری پکچر ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے ہم اس کو شو ان فولڈر کر لیتے ہیں اب یہ پکچر ہمارے پاس آگئی ہے اس کی پروپرٹیز چیک کریں کتنی ہیں پکچر اب وہی پکچر ہے دیکھیں یہ 59.5 کے بھی میں کنورٹ ہو گئی ہے اب اگر ہم اس کو اپلوڈ کرتے ہیں تو یہ اپلوڈ ہو جائے گی ہیزیلی تو چلیں اس کو دیکھتے ہیں ہوتی ہے کی نہیں ہوتی تو اس کو ہم بیک کر لیتے ہیں سٹوڈٹ اب ہم یہاں پہ کلک کرتے ہیں چوز فائل کی اوپر ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس پکچر تھی جو کی ری سائز ہو چکی ہے تو اس کی پر ہم لوگوں نے کلک کر دینا ہے اور یہاں سے اپلوڈ کا بٹن دبا دینا ہے یہ دیکھیں اٹیجمنٹ ون اپلوڈڈ سکسیسکلی تو ہماری ایک چو اٹیجمنٹ ہے وہ اپلوڈ ہو گئی ہے اسی طرح اسی طرح اب ہم اپنی ایمیج اگر اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بھی سیم پروسیجر ہے اور اگر آپ سیکنڈ چلان فارم اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو سیم پروسیجر ہے سو سٹوڈنٹس ای ہوپ سو آپ کوئی ویڈیو ہیلپفل لگی ہوگی اگر آپ سے پکچر ری سائز نہیں ہو رہا یا کوئی اور ایشیو آرہ ہے اپلائے کرنے میں تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکس فار وچنگ اور اگر ویڈیوز اچھی لگتی ہے میری تو پلیس اس کو لائک بھی کر دیا کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ بھی شیئر کر دیا کریں